جستے واحد کی طرح ہے پوری دنیا میں جو بھی مسلمان ہے مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے چاہے وہ ٹرکی میں ہو امریکہ میں ہو سودان میں ہو دارفر میں ہو امریکہ میں ہو افغانستان میں ہو یورپ میں ہو ملائشیا میں ہو بنگلہ دیش میں ہو جہاں کہیں پہ بھی مسلمان ہے وہ جستے واحد کی طرح ہے we are all one family ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجماعین ابھی کچھ دن پہلے ذکر ہوا تھا چائنہ کا کہ اس کا کیا رول ہوگا غزبہ ہند میں تو میرا point of view یہ تھا کہ این ممکن ہے کہ چائنہ کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جائیں اور وہ پاکستان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بہت کام لیا ہے دیفنس میں پاکستان کی کافی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور کسی بھی مسلم ملک کے ساتھ چائنہ کے اس طرح کے جو تلخ تعلقات نہیں ہیں جیسے مختلف ممالک کے ہیں لیکن چائنہ کے نہیں ہیں اگر آپ جو ٹاپ ایکانومیز کی انٹرنیشنل ایکانومیز کی بات کریں ان میں سے صرف چائنہ ہی ایسا ملک ہے جس کے تقریباً تمام ہی مسلم ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں یا کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں یا جہاں کئی ہیں تو وہاں پہ بہت اچھے ہیں اور جس طرح چائنہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں اس طرح کی آپ کو چیز نہیں ملتی اس طرح کے تعلقات بلکہ دنیا میں مسلم ممالک کے درمیان بھی نہیں ہیں جس طرح کے چائنہ اور پاکستان کے درمیان ہیں ٹھیک ہے ایک سٹریٹیجک الائنس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں سٹریٹیجیکلی بھی چائنہ کی فیور میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے لیکن پھر بھی اس کے اندر آپ کو بتائے کہ گرمی سردی چلتی رہتی ہے اور جہاں پہ آپ میٹیریل بینیفٹس کو پہلے دیکھتے ہیں تو پھر مطلب اتنی صفائی نہیں ہوتی ان تعلقات میں لیکن بہرحال پاکستان اور چائنہ کے تعلقات جب سے دونوں ممالک جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں چائنہ میں انقلاب آیا ہے اور پاکستان قرائے عرض پر اُبھرا ہے پاکستان اور چائنہ کے تعلقات اللہ کی رحمت سے اچھے رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ کے جو اپنے مسلمان ہیں وہاں پہ یوگو آر مسلم ہیں ان کے ساتھ چائنہ کا سلوک صحیح نہیں ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے تعلقات سلوک چائنہ کا جیسے خبریں بھی آ رہی ہیں ظاہر ہے ہم نے جا کے خود ویریفائی نہیں کیا لیکن بہرحال جو کنٹینورس خبریں ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو زبردستی روزے توڑوائے جاتے ہیں ان کو ری ہیب کیمپس میں لے جا کر ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے زبردستی بچوں کو سیپریٹ کر دیے جاتا ہے پیرنٹ سے یہ وہ خبریں ہیں جو ہم سنتے رہے ہیں کوئی وہاں سے ہمیں ڈیریکٹ ایویڈنس ملے تو یہ ویریفائی بھی ہو سکتی ہیں تو جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کا چائنہ کے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کا وہ جتنے اچھے ہیں وہ اتنے بھی اچھے نہیں ہونے چاہیے in that aspect میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلقات خراب کر لیں لیکن اگر وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو ہمارے بچوں کو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور ان کو اپریس کر رہے ہیں ان کی ازادی سلب کی ہوئی ہے تو ہمیں اتنا بھی میٹھا نہیں بننا چاہیے ہمیں ان کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے اور سب سے پہلے ابھی تک تو ہماری حکومت ہو اپوزیشن ہو دینی جماعتیں ہو اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے سب لوگوں نے بہرحال میری نظر سے کسی کی بھی even statement نہیں گزری تو لیکن میں اس کے اوپر خاموش رہنے والا نہیں ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چائنہ کو چاہیے کہ فوراں جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کو ان کی مذہبی اور شخصی ازادی دی جائے وہاں کے مسلمان کو نظام اور سٹیٹ نہیں قائم کرنے جا رہے انہوں نے چائنہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی انہوں نے چائنہ کے خلاف کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا تو اور اسلام کا سبق بھی یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے وہاں پہ even اسلام کی حکومت نہیں تھی ابو جہل تھا ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلحہ نہیں اٹھایا کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی کبھی بھی even وہ غیر مسلم حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں ہوں مسلمان چاہے وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک وہ وہاں سے ہجرت کر کے اس مسلم ملک میں تو آ سکتے ہیں لیکن اس حکومت کے خلاف وہ بغاوت نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے صرف فتنہ ہوتا ہے اور وہاں کا امن و امان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور یہی سچویشن چائنہ کے مسلمانوں کی بھی ہے وہ تو کبھی بھی اس طرح کی ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ وہ ٹیررزم اللہ نہ کرے یا کوئی حکومتوں کے خلاف ڈسینٹ یا ان کے خلاف کوئی تحریک یا انقلاب کی بات کریں اس طرح کی کوئی ہسٹری ان کی نہیں ہے لہٰذا چائنہ کے ساتھ ہمارے جتنے اچھے تعلقات ہیں وہ اللہ نہ کرے خراب بھی ہو سکتے ہیں جس طرح ہمارے لئے قرآن کو جلانا ایک بہت تکلیفتے بات ہے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے اوپر کسی کا انگلی اٹھانا یا نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرنا ہمارے لئے قابل برداشت نہیں ہے اور ہم لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اسی طرح مسلمان جستِ واحد کی طرح ہیں پوری دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے چاہے وہ ٹرکی میں ہوں امریکہ میں ہوں سوڈان میں ہوں دارفر میں ہوں امریکہ میں ہوں افغانستان میں ہوں یورپ میں ہوں ملائشیا میں ہوں بنگلہ دیش میں ہوں جہاں کہیں پہ بھی مسلمان ہیں وہ جستِ واحد کی طرح ہیں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور یہ چائنا کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان میں ان جو یوگوار مسلم ہیں ان کے لیے سینٹیمنٹ بڑے لوگوں کا غم و غصہ بڑے چائنا کے لیے بہت ساری مشکلات کریئٹ ہو سکتی ہیں سی پیک ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں وہ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس لیے چائنا کو چاہیے کہ فوراں سے پہلے ان مسلمانوں کو ان کی آزادی دی جائے ان کو اپنی مذہبی رسومات اور شخصی آزادی مکمل طور پر دی جائے اور میں پہلے کہہ چکا ہوں اور اس کے اوپر تمام مسلمانوں کو چائنیز مسلمانوں کو ایگری کرنا چاہیے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی تحریک کوئی بغاوت کوئی انقلاب یہ اسلام کا شیوہ نہیں ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے امن کا مذہب ہے اور کسی بھی حکومت کے خلاف یا اپنے اولوالعمر کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت بلکل نہیں دیتا تو اس لیے یہ مسلمانوں کو ہمارے تمام بہن بھائیوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جہاں تک چائنیز کہ ظلم کی بات ہے یہ بلکل غلط ہے ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور ضرورت پڑھنے پر اللہ نہ کرے وہ وقت آئے ورنہ مسلمانوں کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم کرنے والے ہاتھ کو کٹنا بھی جانتے ہیں تو اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے ہم سمجھتے ہیں کہ چائنہ کے جو مسلمان ہیں وہ چائنہ کے جو حکمران ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے لیکن اس کے اندر ایک امید بھی ہے کہ جس طرح ہلاکو خان نے چنگیز خان نے منگولوں نے ظلموں سے تمڑھائے تھے مسلمانوں کی کھپڑیوں کے منار بنا دیئے تھے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھی مسلمانوں کی نسلوں کا قلعہ کما کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا اور ایک عرصے تک اسلام کا علم جو ہے یہ منگول اٹھاتے رہے اور یہی وہ منگول تھے جنہوں نے جا کے پھر جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے جا کر پھر اس زور کا مقابلہ کیا جو طاقت وہ منگول پکڑ چکے تھے یعنی منگولوں میں سے ہی مسلمان ہو کر اپنے دوسرے جو رشتدار منگول تھے ان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے ورنہ مسلمانوں سے تو یہ زور کسی صورت ٹوٹ نہیں رہا تھا مسلمان اگر وہ لوگ مسلمان نہ ہوتے تو مسلمانوں کو دنیا سے نعوذ باللہ ختم کر دیا جاتا تو چائنہ کے ساتھ بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ چائنہ کے لوگ بھی اسلام قبول کریں گے گورنمنٹ بھی اسلام قبول کرے گی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے دست و بازو بنیں گے یہ میرا ذاتی قیاس ہے ذاتی خوش فہمی ہے آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا قوی امکان ہے کہ ایسا ہم مستقبل قریب میں انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ چائنہ اپنے جو سمت ہے وہ درست کرے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے وہ کرنا چھوڑ دیں موسیقی